موسیقی قاضی سلطان ہائر سیکنٹری اسکول شائر کا واحد قدیم و میاری تعلیمی ادارہ ہے جس میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جس کے باعث اسکول میں سادہ لوخ خواتین مرد اور ان کے بچوں کا حجوم امونڈ آیا ہے اور انہوں نے برسوں کی محنت سے اسکول میں لگائے گئے مختلف اقسام کے خوبصورت پودے درختوں اور سبزہ زار کو تیس نیس کر دیا ہے جبکہ کھڑکیا دروازے اور فرنیچر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور کلاس رومز میں گندگی و اگلازت کے امبار لگ گئے ہیں سورتیال کی وجہ سے اسکول انتظامیہ سخت پریشانی میں مبتلا ہے سر یہ ایک ہفتہ پہلے یہاں پر بہنہ دیر انکم سپورٹ پرگرام کی پیمنٹ کا سینٹر قائم کیایا تھا ایسی صاحب نے تو اس کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ رش ہو رہی ہے لیڈیز آ رہی ہیں اور ہزاروں کے زیادہ میں لیڈیز آ رہی ہیں اور زیادہ رش کے وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودوں کا اور اسکول کے فرنیچر کا اس کے انفرائیسٹیچر کا بلکلی تباہی کر دی ہے اب یہ ہمارے پاس گیارویں بارے میں کی ایڈیویشن ہو رہی ہے لیکن یہ اتنی رش کے باوجود گیٹ بند ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا آفیس کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے دو دن پہلے ایڈیش ساوگ لیٹر بھی لکھا ہے اور ساری صورتحال ریٹن میں دی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے ہم نے ہمارے ایم پی اے نواب تیمون ٹارکر صاحب کو کہا تھا اس سے میری بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک یہ سینٹر چل رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودے ہیں جو ہم نے بڑی محنت سے بڑی کوشش سے لگایا تھے اور ایک پودہ جو تین فٹ چار فٹ کا آتا ہے اس کو تین سال لگتے ہیں تین سال چال سال کے بعد اگر یہ پودہ ٹھوٹ جائے ہماری دل دکھتا ہے اور اس کی یہ جو ہریالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا سرسفز اسکول ہے اور بڑا خوبصورت اسکول ہے اس کو خوبصورتی اور سرسفز کیلئے ہم نے کئی سالوں سے سالہ سال ہم محم چلاتے ہیں پودے لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن یہ دو چار دنوں کے اندر چار پانچ دنوں کے اندر اس اسکول کی یہ تباہی ہو گئی ہے اگر یہ اور چار پانچ دن چلتا ہے اور باقی جو بچے کچھ پودے ہیں اور یہ گرلے ہیں اور کھڑکیاں ہیں یہ بھی ٹوٹ جائیں گی ہم روکیسٹ کرتے ہیں آلہ حکام کو ہمارے ایم پی اے نوہر تیمو ٹالپر صاحب کو روکیسٹ کرتے ہیں ہمارے چیئرمنٹ شاکیل باجو صاحب کو روکیسٹ کرتے ہیں اور ڈش صاحب وہ لٹکھا ہے ہم نے اگر روکیسٹ کرتے ہیں کہ ادارہ اس سینٹر کو کئی اور جگہ منتقل کے دیا جائے اور اسکول کی تباہی کو بچایا جائے اسکول میں خواتین کے عجوم کی وجہ سے فسٹیئر اور انٹر کلاس کے جاری داخلہ بھی سخت متاثر ہو رہے ہیں داخلہ کے لیے آنے والے طلبہ اسکول میں خواتین کا عجوم دیکھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں اوپر سے چند دنوں کے بعد گرمیوں کی سالانہ چھٹیوں کا خاتمہ اور پندرہ اگرسے اسکول میں طلبہ کی عامد و تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے والا ہے انتظامیہ پریشان ہے کہ وہ اسکول میں خواتین کے عجوم کے باعث تعلیمی سرگرمیوں کا کیسے آغاز کریں گے انہوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے اور بی آئی ایس پی سینٹر کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے سر اسکول کو تو بہت نقصان ہے لیکن اسپیشلی میں اس کے صفائی اور گندگی کے یہاں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں عورتیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ مردز رات بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی آ رہے ہیں پھر یہ کہ بچے چیزیں بھی لے آتے ہیں ان کی جیسے بھی گند ہو رہا ہے لیٹن یہاں کر رہے ہیں پورا اسکول کو گندہ کر دیا ہے اب اس کو صاف کرنے میں بہت بڑا ٹائم لگے گا جبکہ اسکول جو ہیں وہ چار پانچ دن میں اب کھلنے والا ہے اور بچے جو یہاں آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں ہم کہاں جائیں کدھر جائیں کس سے ملیں تو یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے اسکول پر سسٹم کو کیونکہ آٹھ دس دن پہلے ہم ایڈمیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بچوں کو بھی آنے میں یہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے اور جو جہاں گند ہو رہا ہے یہ ہمیں صاف کرنے میں بہت بڑا ٹائم لگے گا اس سے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور بہت ڈسٹربنس ہوگی بھرائے کرم میری ریکویسٹ ہے عالی اداروں سے انتظامیاں سے کہ اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے تاکہ یہ اسکول کا انوائرمنٹ خراب نہ ہو